آج کل فلم انڈسٹری ایک تم سے بدل گئی ہے آج آپ چاہے ایکٹر بننا چاہتے ہو رائٹر بننا چاہتے ہو فلم میکر بننا چاہتے ہو یا سنگر بننا چاہتے ہو آپ کو اوور آل نولج ہونا بہت ضروری ہے سنیماٹографی کے بارے میں فلم میکن کے بارے میں تو اس لیے میں نے سنیماٹографی پہ پوری کی پوری سری شروع کیتی جس کو آپ نے بہت پسند کیا تھا تو آپ چاہے ایکٹر ہوں رائٹر ہوں دیریٹر میں کہوں گا اپرچر کیا ہوتا ہے؟ اپرچر سے کیا کیا کنٹرول ہوتا ہے؟ اپرچر میں اور ڈیپٹھ آف فیلڈ میں کیا ریلیشنجپ ہوتی ہے؟ اور اپرچر کو کیمرا میں کیسے سیٹ کیا جاتا ہے؟ یہی سب بتاؤں گا آج کے فلمی فنڈے پہ ہلو فرانس ویلکم ٹو فلمی فنڈے جوائن فلمس اکیڈمی دہ پیکٹیکل فلمسکول اور میں ہوں آپ کا اپنا ویریندرہ اٹھا اور آپ دیکھ رہے ہیں فلمی فنڈے بولی ووڈ کا گوگل جوائن فلمس یوٹیوب چینل آج جو ہم سینمٹگرافی پہ بات کرنے والے ہیں اس سے پہلے بھی میں نے بہت سارے اس پر ویڈیوز بنایا ہیں انس کی پوری بوری سریز بنایا ہے آپ ان کو بھی اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ضرور دیکھیں گا تاکہ یہ آپ کی نالج بڑھے پروفیشنلی آپ گروہ کر پائے اور بولی ووڈ میں جو آپ اپنی پوزیشن بنانا چاہتے ہیں وہ آسانی سے بن پائے سینمٹگرافی سریز میں ہم نے پچھلے ویڈیو میں ایکسپوزر ٹرینگل پہ بات کی تھی کہ ایکسپوزر اپرچر آئی ایسو اور شٹر سپیڈ پر نفر کرتا ہے تو آج کے ویڈیو میں ہم اپرچر کو ڈیٹیل میں سمجھے گے سینمٹگرافی اور فوٹوگرافی میں اپرچر بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے اس کی مدد سے نہ صرف آپ ایکسپوزر کنٹرول کر سکتے ہیں بلکہ بیکراؤنڈ کو بلر بھی کر سکتے ہیں یا پھر پورا فوکس والا ایک لینڈسکپ سین بھی شوٹ کر سکتے ہیں سب سے پہلے سمجھتے ہیں اپرچر کیا ہوتا ہے بہت ہی آسان شبدوں میں کہیں تو اپرچر کسی لینڈس کے بھیتر بنا ہوا وہ چھیل یا ہول ہے جس سے ہو کر لائٹ کیمرے کے اندر آتی ہے لینڈس جتنا کھولا ہوتا ہے یعنی جتنا بڑا ہول یا سوراک ہوگا اس سے اتنی ہی زیادہ لائٹ سینسر تک پہنچے گی اپرچر کو ایف نمبر سے انڈیکیٹ کرتے ہیں یہ نمبر جتنا چھوٹا ہوگا لینڈس کا ہول اتنا ہی بڑا ہوگا ایف نمبر 1.2 سے لے کر ڈبل ٹو تک یعنی ٹو ٹو تک ہوتا ہے یہاں ایف کا میننگ فوکل لینڈ ہے یہاں دھیان رکھنے والی بات یہ ہے کہ ایف نمبر اور اپرچر میں ہمیشہ ہی الٹا رشتہ ہوتا ہے یعنی ایف نمبر جتنا چھوٹا ہوگا اپرچر بڑھتا جائے گا اسی طرح ایف نمبر جتنا بڑا ہوگا اتنا ہی اپرچر کم ہوتا جائے گا اپرچر میں کئی لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں اسے سمجھنے کا سب سے سیدھا اور آسان طریقہ ہے ایف نمبر اور اپرچر میں الٹا رشتہ ہوتا ہے ایف نمبر جتنا چھوٹا ہوگا اپرچر اتنا ہی بڑا ہوگا یہ بات کا ہمیشہ آپ دھیان رکھیں اور اپرچر جتنا بڑا ہوگا اتنی ہی لائٹ سنسر میں آئے گی یعنی کی ادھک ایکسپوزر ہوگا اب سمجھتے ہیں کہ آخر اپرچر سے کیا کنٹرول ہوتا ہے یہ اپرچر کم یا زیادہ کرنے سے کیا ہو جاتا ہے اپرچر سے ایکسپوزر اور ڈیپٹ آف فیلڈ کو کنٹرول کر سکتے ہیں سب سے پہلے سمجھتے ہیں اپرچر کیسے کنٹرول ہوتا ہے ایکسپوزر جیسا میں نے آپ کو پہلے بھی بولا کہ اپرچر سے آپ ایکسپوزر کو کنٹرول کر سکتے ہیں یعنی آپ لینس کے ہول کو جتنا زیادہ کھولیں گے اتنی ہی زیادہ لائٹ سنسر تک آئے گی اور فوٹیج اتنی ہی زیادہ برائٹ ہوگی ایکزامپل کے لیے یعنی دھوپ میں یا زیادہ لائٹ میں شوٹ کر رہے ہیں تب اوور ایکسپوزر سے بچنے کے لیے آپ اپرچر کو گھٹا سکتے ہیں یعنی کہ کم کر سکتے ہیں اسی طرح سے اگر آپ لو لائٹ میں شوٹ کر رہے ہیں تب بڑا اپرچر رکھنے سے صحیح ایکسپوزر ملے گا ایکسپوزر پر میں نے ایک ڈیٹیل ویڈیو بھی بنایا ہے تھمنیل شیئر کرنا ہوں ضرور دیکھے گا سنیماتگرافی اور فوٹوگرافی میں ڈیپتھ آف فیلڈ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہے اسے اگر آسان بھاشا میں کہوں تو ڈیپتھ آف فیلڈ کا مطلب ہے آپ کے سبجک کے آگے اور پیچھے تک کا کتنا حصہ پورے فوکس میں ہے کسی لینز کے اپرچر کو کنٹرول کر آپ ڈیپتھ آف فیلڈ کو بدل سکتے ہیں ڈیپتھ آف فیلڈ بھی دو پرکار کی ہوتی ہے شیلو ڈیپتھ آف فیلڈ اور لارج ڈیپتھ آف فیلڈ شیلو ڈیپتھ آف فیلڈ کا مطلب ہوتا ہے آپ کے سبجک کا فورگرانڈ یا بیگرانڈ پورا بلر یا آوٹ آف فوکس ہے کلوز یا ایکسٹریم کلوز شاٹ میں یا پوٹریٹ فوٹوگرافی میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے جس سے آپ کا دھیان آپ کے مین سبجک پر ہی جائے اور بیگرانڈ پر نہیں جب بھی دو کررکٹر کے بیچ باتچیت کا سینگ شوٹ کرنا ہو تو آپ شیلو ڈیپتھ آف فیلڈ ہی رکھیں اس سے درشک کا فوکس کررکٹر پر ہی رہے گا نہ کی بیگرانڈ پر کیونکہ بیگرانڈ بلر ہو گیا ہے اس کے علاوہ کسی بھی امپورٹنٹ چیز کو دکھانے کے لیے بھی شیلو ڈیپتھ آف فیلڈ کا یوز کیا جاتا ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے شیلو ڈیپتھ آف فیلڈ کو کیسے دکھائیں تو یہ بہت سمپل ہے جتنا کم ایف نمبر ہوگا اتنا ہی زیادہ شیلو ڈیپتھ آف فیلڈ ہوگی یعنی بیگرانڈ اتنا ہی بلر ہوگا جیسے ایف 1.4 ایف 1.8 ایف 2 یہ آپ کے لینس پر نربھر کرتا ہے کہ وہ کتنے کم سے کم ایف نمبر تک جا سکتا ہے اس لیے ہی کم ایف نمبر والے لینس مہنگے ہوتے ہیں ابھی جو آپ یہ ویزول دیکھ رہے ہیں اس میں شیلو ڈیپتھ آف فیلڈ ہے لارج ڈیپتھ آف فیلڈ کا مطلب ہے کہ آپ کے سبجک کا آگے اور پیچھے کا حصہ پورے فوکس میں ہے یعنی بیگرانڈ اور فور گرانڈ پورا فوکس میں ہے جنہیں پتا نہیں ہیں کہ بیگرانڈ اور فور گرانڈ کیا ہوتا ہے انہیں بتا دیتا ہوں کہ سبجک کے آگے کا حصہ فور گرانڈ کہلاتا ہے اور سبجک کے پیچھے کا حصہ بیگرانڈ کہلاتا ہے large depth of field کا use wide shot, master shot, landscape shot میں کیا جاتا ہے جس میں background سے لے کر foreground تک سب کچھ focus میں ہوتا ہے تاکہ ہم سبھی چیزوں کو اچھے سے establish کر سکیں large depth of field کے لیے lens کا aperture چھوٹا ہے یعنی f number بڑا ہونا چاہیے example کے لیے f8, f11 یا f22 اب ہمیں سمجھنا تھا کہ کیمرے میں aperture کی setting کیسے کریں aperture lens کے اندر کا فیچر ہے لیکن اسے set کرنے کا فیچر آپ کے کیمرے میں ہوتا ہے کیمرے میں آپ اسے digitally change کر سکتے ہیں کیمرے کے manual mode میں آپ اپنے حساب سے aperture set کر سکتے ہیں تو یہ تھا ایک اور cinematography series پہ ایک کمال کا content والا ویڈیو جو آپ کو کہیں پر بھی دیکھنے کو نہیں ملے گا آپ نے cinematography کے ویڈیوز کو اور filmmaking کے ویڈیوز کو بہت پسند کیا ہے ان کو لاکھوں views ملے ہیں ہزاروں comments ملے ہیں likes ملے ہیں اور یہ سب دیکھ کر مجھے ایک بہت positive energy ملتی ہے کہ اسی طرح کے technical ویڈیو آپ لوگوں کے لیے لے کر آتا رہا ہوں اگر واقعی آپ کو اس طرح کے ویڈیو اچھے لگ رہے ہیں تو مجھے comment کر کے ضرور بتائیے گا اور ہمیشہ کی طرح پیار سے اس کو share کیجئے گا اور چینل سے پہلی باج لیں تو subscribe کر لیجئے کیونکہ اگر بولی وڈ میں آنا ہے تو آپ کو یہی سے ہوگا جانا کیونکہ یہاں پر ہیں 2000 سے بھی زیادہ ویڈیو جو آپ کی help کر سکتے ہیں آپ کے سپنوں کو پورا کرنے کے لیے سارے ویڈیوز کو بہت اچھے سے دیکھیں گا ہوم پیج پہ دیکھیں گے تو سبھی تارے کے پروفیشن کی میں نے especially playlist بنائی ہوئی ہے اگلے ویڈیو میں پھر سے ملوں گا تب تک کے لیے دیکھتے رہیے سیکھتے رہیے جمع رہیے all the very best